موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میز بان جنہیت سلیم ان شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک ہی خاندان میں پائی جانے والی محبتوں اور چپکلشوں کے ذکر سے جنہیت صاحب کیا چپکلش ہو لی ہے بس غلط فہمیاں گھر کا سکون برواد کرتی ہیں اور کچھ نہیں میں آپ کی جگہ ہے اکیل صاحب جب بندہ چپکلش کہتے ہیں تو آپ کے بیٹے کا چینہ ذہن میں آتا ہے چپکلش میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جنہیت صاحب کہ جس تکلیف اور دکھ کو لے کے میں آج یہاں آیا ہوں اس کا ٹارگٹ تقریباً کو اسی فیصد معاشرہ ہے موصوفہ نے مہینہ ہو گیا ہے گھر میں یہ شوشہ چھوڑ دیا ہوا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو ٹھونا کر دیا چھتیس دفعہ کہا ہے کہ ڈاکٹر ریاس النبی طیب کو دکھاؤ اسٹمک کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے اسٹمک خراب ہو جائے تو ڈرونے خواب بھی آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں کہتی ہیں جی کہ مجھ پہ لازمان کسی نے جادو ٹھونا کیا ہوا ہے میری ٹانگس ہو جاتی ہے مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں یار خدا کے واسطے بیماریوں کا نام اب جادو ٹھونا نہ رکھ دو کسی کے گھر کا سکون برباد کرنا ہے تو خاتون خانہ کے ذہن میں یہ خناس ڈال دیں کہ تم پہ کسی نے جادو کیا اوپر سے کوئی خبیص لے گیا ہے ان کو کسی بابا جی کے پاس بابا جی نے کہہ دیا ہے کہ تم پہ کسی نے وار کیا ہے اور جس نے وار کیا ہے وہ تمہارے اردگرد ہی ہے اب اردگرد کیا میں بتاؤں کیا آپ کو میں اپنا رونا اور دکھ سناوں کہ کیا مصیبت آئی ہویا گھر میں بار بار بد دعائیں دے رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں بھئی آپ کے گھر میں بہو ہے آپ کے گھر میں بیٹا ہے آپ کے گھر میں خاند ہے آپ کی نندیں آتی ہیں گھر میں اب بار بار یہ کہیں کہ میری فیملی میں سے ہی کسی نے کچھ کر دیا ہے میرے خاندان میں میرے اردگرد میں تو یہ لوگ بھی جارے شرمندہ ہو رہے ہیں بھائی جان جس بابے کے پاس ہم گئے تھے اس کا دو دو ماں ٹیم نہیں ملتا تو وہ آپ لے کے گئے تھے ان کو یعنی ابھی آپ نے جس کو خبیص کہا ہے بھائی جان اس مشکل وقت میں میں بہنہ کو نہیں لے کے جاؤں گا تو کون لے کے جائے گا اسرائیل بھائی لے کے جانا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ نا یہ عاملوں کے پاس لے کے جانا ہے اچھے بھائے آپ پڑے لگی فیاملی سے تعلق رکھتے ہیں کنل صاحب کی وہ بیوی ہے جادو ٹونے کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا بہو دی تمہیں کس نے کہا دیا جادو ٹونہ ہو گیا کس نے کہا دیا یہ تو بتاؤ اوہو ڈیڈی ماما نے تو میرا جینہ دشمار کیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کھانے میں تویز ڈال کے دیتی ہوں بٹیا گسا نہ کرنا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے جس دن ہم نے ختم درائیا تھا تو آپ کھیر میں تویز نہیں ڈال رہی تھی اوہو مامو خدا کا نام لیں کیسی باتیں کریں آپ میں تو کھیر پہ چاندی کا ورک لگا رہی تھی ہاں گرمی صرف یہی سچی ہے میرا بھائی بھی جھوٹا ہے میں بھی جھوٹا ہوں آپ کہجے گا آپ کا بھائی دنیا کا بھائی انسان ہے کہ اگر کوئی پانی میں تویز گول رہا ہو تو یہ اٹھا کے پی جاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں میٹھا کم تھا سوری امی آپ مامو کی باتوں میں آکے اپنے بیٹے کا اور اپنی بہو کا گھر خراب کر رہی ہیں لو دیکھئے یہ ہے جادو ٹونے کا ثبوت کہ بیٹا ماں کے خلاف ہو گیا ہے حد ہو گئی ہے کیا خلاف ہو گیا ہے اب وہ بولے بھی نہ صفائی میں کچھ کہے بھی نہ اور سچ مچ اپنا گھر خراب کر لے آپ کہتے ہیں خیال ہے کہ میں مر جاؤں اللہ نہ کرے آپی آپ کی آئی مجھے آ جائے جنید بھائی ہمارے لیے تو ایک ہی بات ہے نا اٹھانا ہی ہے نا بزن تو ایک جیسے یہ وہ اپنی بہن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آئی مجھے آ جائے جی 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 یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کی آئی مجھے آ جائے جنید صاحب اپنی بہن کو گرم چائے پکڑا رہا تھا ہلکا سا زلزلہ فیل ہوا ہے گرم گرم چائے بہن پہ پھینک کے باہر دھوڑ گیا ہے اب یقین کیجئے زلزلہ بھی پرابر شروع نہیں ہوا تھا تو یہ نکر والی سائیکلوں والی دکان پہ پہنچ گیا تھا ہو سکتا اپنی بہن کو بچانے کے لیے سائیکل لینے گیا ہو سوری بھائی جان آپ غلط بات تو نہ نہ کریں میں نے بھاگتے ہوئے کہا تھا بھاگو آپی یعنی آپے سے نہیں بھاگا جا رہا تھا تو آپی نے کہاں سے بھاگ رہا تھا کرنے صاحب جس کی آپ حمایت کریں نا یہ آپ کے کمرے میں کیل ٹھوک رہی تھی کچھ خدا کا خوف کھاؤ کیا ہو جاتا ہے تمہیں پہلے پوچھ تو لیا کرو کیا میں نے ان سے کہا تھا میں نے اس بچی سے کہا تھا کہ بیٹی جو جو تمہاری اور میری تصویر ہے میں نے کہا کہ کیل ٹھوک کے اس کو لگا دو میری اور آپ کی تصویر ہاں ہاں وہ جو تمہاری وجہ سے ایک طرف سے نیچے ہوئی ہوئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں جنے صاحب یہ جو بھسری ہے یہ بھی جادو کا اثر ہے آپ کو ہر بات جادو کا اثر ہی لگے وہ کیل نہیں ٹھوک رہی ہوگی بیچاری وہ شوہر کے سار پر دوڑی مار رہی ہو جس دل کا وہ کیل لگا نا اسی دن کی میں گری پڑی ہوں جنیت صاحب آپ یہ دیکھئے کہ دونوں بہنبائیوں کی دائیں ٹانگ صبح اتفاقن اٹھے ہیں تو سو ہی ہوئی تھی پہلے اس نے اس کو بتایا ہے اس نے پھر آگے سے کہا کہ کون سی ٹانگ کہتی ہے دائیں آگے سے کہتا ہے قسمیں اٹھانا شروع ہو گیا یقین مانے آپی خدا کی قسم میری بھی دائیں ٹانگی یہ ہے ہی جادو یہ ہے ہی جادو یہ نہیں سوچ رہے کہ دونوں بہنبائیوں نے رات کو پرات میں چاول ڈال کے اوپر پوری ہانڈی ثابت دال کے کھائے ہیں وہ یار خدا کے لیے اتنے دال چاول کھا کے سو جاؤ گے تو ٹانگیں نہیں سویں گی تو اور کیا ہوگا شکر کریں آپ دونوں کی دائیں ٹانگیں سو گئیں ہیں فوت نہیں ہو گئی بھائی جان چاول کون سے ہم نے پہلی مرتبہ کھائے ہیں بچپن سے کھا رہے ہیں بچپن میں اور بات تھی اب اپنی عمر دیکھو چار دفعہ تم اپنے شناسی کار کی لیمینیشن کرا چکے ہو بچپن میں آپ اپنے اببو کے کھاتے سے کھاتے تھے اب بینوئی کے کھاتے سے کھاتے تھے یہ بھی جادو کا یہ سر ہے بھائی خدا کے لیے کھائیں پیئے میں کب روکتا ہوں مگر ایک عمر ہوتی ہے جنینٹ صاحب بھائی کنل صاحب وہ روکنے سے کم بھی نہیں کرتے آپ زلیل تھوڑا کرتے ہیں یہ جادو کا سر میں بار بار یہ کہو گی میں تو کھاتی اتنا سا ہوں اتنا سا جی اتنا سا ایک دفعہ پھر اتنا سا ایک دفعہ پھر اتنا سا ایک دفعہ ویسے بیگم صاحب بہت سچی کریں آپ جنینٹ صاحب اتنا پتیلہ پکاتا ہوں میں اے نظر میں لگاؤ فیملی بھی تو دیکھو ہماری ہاں جی ہاں جی فیملی میں سے یہ دو نکال دینا تو باقی یہ بچتا ہے ڈیڈی مامو امی کو اس بابے کے پاس صرف اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ اس کے ڈیرے پہ چوبیس گھنٹیں زردہ تقسیم ہوتا رہتے ہیں امی کو بینچ میں بٹھا کہتے ہیں کہ بہنا آپ ادھر بیٹھو میں بابا جی سے ٹائم لے آؤ اور خود زردے والی لائن میں لگ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ لائن پر کڑے ہو کے کہہ رہے تھوڑا سا ٹائم آر ڈال دے آپ لوگ تو مزاق کر رہے ہیں نا ان نیک لوگوں کے دو نوالے بھی کھالو نا تو برکت پڑ جاتی ہے دو نوالے کھائیں نا دو پراتے نا نہ کھائیں یقین کریں کہ یہ توہم پرستی یا یہ جادو ٹونے کا شک ہے نا اس کا بیج اس کو درخت بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ایکزیکٹلی پرفیکٹ یہی میں بات کرنے والا تھا جنہیں صاحب کہ رات کو ساری فرنج یہ بھائی صاحب خالی کر دیتے ہیں اور صبح بھائی اٹھ کے کہتی ہیں گھر میں جین ہے بھائی کو جن باہر سے نہیں آتے آپ کا ذاتی جن ہے درانی صاحب میں مان لے خالی درانی کو خالی درانی کو لیکن تم جیسے جائل کے موں سے صاحب کروانا ہی نہیں چاہتا یہ دیکھ رہے ہیں بھائی کی کیجزت ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب بھی ذرا آپ خموش رہیں نہ مان لیتا ہوں کہ فرید کو میں خالی کر دیتا ہوں لیکن بھائی جان کی کمیز کے اوپر خون کے چھٹے کہاں سے آتے ہیں ٹپکل بات ہے ٹپکل بات ہے ہو بھائی خدا کا خوف کھاؤ میں نے پان کھایا تھا میں پچاس دفعہ بتا چکا ہوں تو دوست میرے آیا ہوا تھا اس کے ساتھ میں باہر نکلا ہوں تو ایسے ہی اس نے پان خرید ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی میٹھا پان کھا لیتا ہوں تو اس کے دو تین چینٹے پڑ گئی مجھے نہیں ہے عقل کھانے کی عام طور پر جو شک شبے کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ انہی باتوں سے پڑتی ہے اور اس کی کوئی نو کوئی وجہ ہوتی ہے جو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتی اب تو سلام ایسا بے وقوف آدمی ہے کہ اس کے حال میں کمیز دیکھ کے تو کہتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ چینٹے پڑے ہیں اسے کہاں مجھے نہیں پتا میں تو پریس کر کے لائے ہوں اس وقت سارے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا اس بے وقوف نے کہ بائی جن کی کمیز کے اوپر خون کے چینٹے پڑے ہیں وہ الزام بھی مجھ پہ ہی لگا ہے ڈیڈی ان کی کیوں ایسی باتیں کرتی ہو ڈیڈی ہمارے ساتھ ہے نا جنید انکل ایک دفعہ رات کو ہمارے گھر سے ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھی لائٹیں بھی بند امی نے کہا کہ سارا گھر دیکھو کون ہے صبح اٹھ کے شور مچا دی ہے جن ہے جن ہے اب امی کو کون بتایا کہ مامو کمبل کے اندر مو کر کے ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں ایسے صاحب جی کچھ باتیں سچ بھی ماننی چاہیے ہر بات جھوٹ بھی نہیں ہوتی کیا مطلب ہے تمہارا ایک بار میں کچن میں نہاری بنا رہا تھا نہاری بنا کے میں نے ڈونگے میں رکھی ہے اور یوں جھوک کے میں پلیٹیں نکالنے لگا ہوں یوں جیسی اٹھا ہوں تو نہاری کا ڈونگا خالی کتنی دیر لگی تمہیں پلیٹیں نکالتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دو منٹ لگے ہوں گے سارا ایک منٹ میں خالی کرتا ہے نہاری کا پیالہ دو منٹ میں تیگ کیا آپ اپنے برادرے نسبتی کو پیٹ کرتے ہیں ہر چیز وہی کہا جاتا ہے آپ کی دو چوتر مارڈل کرولا چوری ہوتی وہ بھی یہ کہا گیا تھا واشن مشین بھی یہ کہا گیا تھا بس کا نگلہ تھا ایسا آپ یہ بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں ہر چیز کو اس طرف لے جاتے ہیں دوسری طرف بھی سوچیں آپ صرف یہی کیوں ذہن میں سوچتے ہیں کہ جن ہیں جن ہیں اس کے لئے یہ شک پڑ جائے صحیح میرا مطلب ہے کون سا کشمیری جن ہے جو نیاری کھانے آگیا ہے چلیں جی یہ ٹھیک ہے کہنے آرہی میں کھا گیا ہوں یہ کہاں سے ٹھیک ہے یہی تو غلط ہے پانی میں مدانی ڈال کے رکھنی ہے بھائی جن میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں جب ہم مری گئے تھے تو آپی کا سوٹ اس سکانے کے لئے تار پہ ڈالا تھا لین اور لین ہوا پڑا تھا خدا کے واسطے کیا تم لوگ کرتے ہو میں نے تم کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی تھی وہ بندر وہاں آتے ہیں وہ بندروں نے بھار دی تھی ساری کمیز تو بابا جن نے بتایا تھا کہ یہ جادو ہوا ہے تیرا وہ جو بابا بندر ہے نا وہی لڑا رہا ہے تم لوگوں کو جو تم سے اب تک پچاس ساٹھ ہزار روپیہ کھا چکا ہے ایسا نہ کہیں بھائی جان وہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے جس کے گھر میں رات کو جوا بھی ہوتا ہے وہی ہی نے پہنچا ہوا بابا خدا کے واسطے بال بڑے کرنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا عمال بڑے کرنے سے بندہ بڑا ہوتا ہے کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو کیوں ان کے گٹ اپ دیکھ کے تو سوچنا شروع ہو جاتے ہو یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں نہیں نہیں بھائی جان آتو ماشاءاللہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی خسخاسی کٹن کروالی ہوئی ہے وہ کٹنگ انہوں نے خود نہیں کروائی وہ پولیس نے ان کی کی ہے چونکہ موصوب دو ہفتے اندر رہ گیا ہے چلیں چھوڑیں اس بات کو ختم کریں بابا جی کو برا بھلا نہ کہیں لو عبدالقدوس آپ سے پتا چلا کہ بابا جی پکڑے گئے ہیں ہاں ہاں دو ہفتے اندر رہ گیا ہے اور مجھے کال ہی ملے ہیں میں نے پوچھا ہے اتنے دن نظر نہیں آئے کہتے میں چلا کاٹنے کیا تھا اب پتا چلا ہے کہ چل کے بھر کر چلا ختم ہوئے یار ان لوگوں کو ہم لوگ ہی سپورٹ کرتے ہیں نا یہ ہے یہ ہے تو کیا ہماری وجہ سے ان کی دکان داریاں چمک رہی ہوتی ہیں اور ہمیں دیکھ کے کوئی اور بھی سمجھتا ہے کہ اتنی اچھی فیملی کے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بابے کے پاس واقعی کچھ ہے اور اب تو جنید میاں بہت بہت بڑے لوگ اور پڑے لکھے لوگ ان بابوں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہو یہ جو بابا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سیکڑوں لوگوں کو کرنل صاحب بیشتا ہوگا ہر ایک کو کہتا ہوگا کرنل صاحب کی فیملی میرے پاس آتی ہے جی کرنل صاحب کی فیملی جی بلکو ٹھیک بات ہے بلکو ٹھیک بات ہے اسی طرح آہستہ آہستہ بات بہت اوپر تک چلی جاتی ہے بھائی جانا آپ فکر نہ کریں میں نے بابا جی کو کہا تھا کہ ہمارا نام خفیہ رکھنا یعنی بابا جی اگر نام خفیہ رکھیں گے تو تمہیں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ادھر آتے جاتے ہیں تو تم تو گلی میں سے گزر رہے ہو تو سارے بچے دیواروں کے ساتھ لگ کے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں گزر رہا ہے گزر رہا ہے گزر رہا ہے سارے گلی کہنا شروع کر دیتی ہے لوگی ٹرالر آگیا ہے ہماری گلی نہیں بننے لگے ہمارے ساتھ رہے گا کون سے میچز تھے جس کے بعد پاکستان میں کرکٹ کا جو بخار ہے اس کو ہم کرکٹ فیور کہتے ہیں اس نے پاکستانیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا آج تک اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے اچھا بھائی جن پورے ملک میں کرکٹ کے ایک بخار کی صورتحال ہے کرکٹ فیور اپنے اروج پہ ہے اور اس دفعہ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ پاکستان بہرحال بڑے گریسفل طریقے سے پروسیڈ کر رہا ہے ٹورنمنٹ فسٹم ایسا ہوا ہے پاکستان شروع سے جیتا آرہا اور میں بڑے اچھے طریقے زیادہ یعنی ایک لمبے عرصے تک پوری کہنا چاہیے کہ آبو تاب کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی اف ان بٹ کے اگر وہ اس کو اور آ دیں اگر ہم اتنے رن سے اس کو اور آ دیں وہ اس سے ہار جائے تو پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا اور کار بھی جاتا تھا کئی دفعہ لیکن اس دفعہ بقاعدہ جو پوری گریس کے ساتھ سٹیٹ فاورڈ ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوئے کہ پاکستان کے جتنے پلیئرز ہیں ان کو اپنے جو پوزیٹیو ایسپیکٹ جو اپنے مضبوط پہلو ہے وہ دکھانے کا موقع میں اس سے پہلے پاکستان چونکہ انڈر پریشر ہوتا تھا کسی نہ کسی انداز میں تو پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر ہو کے وہ اپنے جوہر پاکستانی کھلاڑی دکھانے سے جو پاکستان کی آلتی وہ اس دفعہ ہندوستان کے ساتھ ہوئی کہ انڈین پلیئرز کے جو مضبوط پوائنٹس تھے وہ بھی وہ کھل کے ان کا اظہار نہیں کر سکا جو پوزیٹیو پہلو تھے وہ سارے دکھا نہیں سکا کیونکہ پریشر میں انڈین پلیئرز جوہاں سارے وہ ایکسپوز ہو گئے اور یہ بھی اس کے ساتھ بھی مطلب کم کم ہی ایسا ہوتا ہے ورنہ انڈیا اس طرح جاتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا از آئے رہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ریولری ہے وہ کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی ریولری اور دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ انگلستان اور آسٹریلیا کی بھی ہے لیکن پاکستان اور انڈیا جتنی نہیں ہے کیونکہ اس کا والیوم جو ہے جو آبادی ہے وہ بہت بڑی ہے اور پوری دنیا میں گونج گونج اس کی یہ بڑا اچھا لازم بولا جو اس کی گونج سنائی دیتی ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ پوری دنیا میں کہیں بھی رکھ لیں سٹیڈیم فل ہو جائیں گے سٹیڈیم کیا پوری دنیا یہ دو ملکوں کے جو لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ان ملکوں کے اندر رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ جیم ہو جاتے ہیں سڑکے ویران سے پوری مارکیٹ بانگ سوری اس میچ کو ٹورنامنٹ کا بڑا میچ سب سے بڑا میچ ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے جب سے آپ یہ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا آغاز جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ففٹیز میں ہو گیا تھا جب پہلا دورہ کیا تھا لیکن یہ آپ کبھی غور کریں کہ وہ کونسی سیریز تھی یا کونسے میچز تھے جس کے بعد پاکستان میں کرکٹ کا جو بخار ہے اس کو ہم کرکٹ فیور کہتے ہیں اس نے پاکستانیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور آج تک اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں کون سا تھا سیونٹی ایٹ میں انڈیا کا پاکستان کا دورہ ایکزیکٹلی نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کا جو انڈیا کا پاکستان کا دورہ تھا نا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اچھا وہ کیوں سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے ایک تو یہ بات تھی کہ یہ انیس سو اکسٹھ کے بعد سیریز پہلی دفعہ انڈیا انیس سو اٹھتر اناسی میں پاکستان آیا تھا ایک طویل عرصے کے بعد اور اس وقت تک جو تھا وہ ٹی وی پہ میچ بقاعدہ پورے پورے نشر ہونے شروع ہو جائے ورنہ آپ دیکھتے تھے کہ وہ مسنوی سیارے کے ذریعے انہوں پی ٹی وی پہ ہم دیکھتے تھے تو ایک دو گھنٹوں کے لیے دکھاتے تھے تو غالباً یہ پہلی سیریز ہوگی جب پی ٹی وی نے پورے پورے میچ دکھائے تھے وہ تین ٹیسٹ ویچز کھیلنے کے لیے انڈیا کی ٹیم آئی تھی اور تین ونڈے کھیلنے کے لیے آئی اچھا ان میں پھر یہ نہیں تھی کہ کوئی ون سائیڈیڈ مقابلے تھے وہ بڑی ٹکر کے مقابلے ہوئے تھے انڈیا کی ٹیم بھی اپنی یعنی پوری سٹرنٹھ کے ساتھ آئی تھی اور پاکستان کی ٹیم بھی اپنے جوبن پہ تھے یعنی اس وقت ہندوستان کی ٹیم کا جو سپن اٹیک تھا وہ پوری دنیا کے لیے اس قدر خوفناک تھا جیسے ویسٹرن ڈیز کا فاسٹ اٹیک ہوتا تھا بلکل صحیح یہاں رہا ہے آپ جیسے وہ ویسٹرن ڈیز کی کالی آنڈی تو ان کی گومیوی آنڈی تھی یعنی ان کی جو سپن اٹیک تھا بشن سنگھ بیدی تھا پرسنہ تھا چندر شکر تھا تو یہ تین چار جو سپنر تھے نا یہ بقاعدہ دنیا کے لیے خوف کی علامت تھے تو اس سیریز میں انڈیا کی ٹیم میں یہ تینوں آئے تھے اور ایسا پاکستان کی ٹیم کا وہ پیریٹ تھا جب ماجد صادق جو تھے وہ انہم کا آغاز کرتے تھے مشتاق محمد کیپٹن تھے ہنیف کے بھائی اور صادق محمد بھی اسی ٹیم میں تھے آصف اقبال بھی تھے عمران خان بھی تھے اقبال قاسم بھی تھے وسیم باری سب سے پڑا نا وسیم باری صاحب سرفراز نواز ہاں سرفراز نواز تو مین آف دو میچ تھا جی جی اچھا اس وقت زبردست میچز تھے اور یہ وہ سیریز تھی جو ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ یاد گا اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ آلموسٹ ہماری ایج کے لوگوں کو یاد ہے بہت اچھی طرح میری ایج میں تو پھر یہ آئے نا وسیم اکرم آقب جوید نہیں بلکہ آپ کی ایج میں تو یہ آئے ہیں کیا ہی نا فریدی وغیرہ نہیں نہیں سیریز لی مجھے وسیم اکرم وغیرہ یاد ہے ٹھیک بھر یا شاید میں کرکٹ میں دلچسپی وڈاؤ کے لیے نہیں لگا اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب تین ٹیسٹ بیش تھے کھیلنے کے لیے آئے تھے تو پہلا ظاہر ہے فیصلہ باد کا تھا اس میں مجھے یاد ہے دراؤ گیا تھا لیکن زہیر عباس اور جوید میاداد انہوں نے سینچنیا سکور کی میاداد نے اس صرف دو سال پہلے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا اور ٹیسٹ کیریئر کا آغاز میاداد نے کیا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف ڈبل سینچری بھی کی اچھا صرف ایک چھوٹا صاحب آگے بجنسنگ بیدی کپتان تھے وہ بیٹنگ کر رہا تھے بجنسنگ بیدی تو عمران خواہ صاحب جب بھاگتے تھے تو آز ساتھ پبلک کی آتی تھی اے 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 آؤٹ تو جب عمران خواہ صاحب شروع ہوئے بھاگنا تو بیدی صاحب جب سیدھے ہوئے کہتے ہیں پہلے روڑا پالو پہلے سوڑ پالو پھر میں کھیڑ لگا بیشن سنگ بیدی جو تھے وہ ہندوستان کے کپتان تو بڑے گریس فل کپٹن تھے ان کا نام آج بھی سب لوگ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور جوید میاداد کے پہلے دنوں سن رہا تھا تو وہ بیدی کو بیدی صاحب کہہ رہے تھے بیدی صاحب بیدی صاحب کہہ رہے تھے میاداد جو ہے آج آپ وہ کہہ دیں کہ وہ یہ سب کا ہی نا سارے پلیئرز کا یہ بڑا پیک پیریڈ تھا اس وقت جو تھا نا اور پھر قوم بھی پوری طرح انوالو تھی وہ جوشو خروش جو ہے نا یہ 1979 سے ایسا شروع ہے کہ آج تک وہ جوشو خروش کام نہیں ہو بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی کھیلیں اسی وقتی پیچھے جانا شروع ہو گئی پاکستان کی اس سیریز کے بعد اس سیریز سے پہلے بھی پاکستان انڈیا کا ظاہر ہے کہ وہ فضل محمود والا جو دور تھا کاردار والا وہ سارا بھی تھا لیکن اسے ٹی وی چھوکے نہیں تھا اتنا اور اتنا زیادہ دیکھا نہیں جاتا تھا لیکن جب ٹی وی اور کرکٹ آپس میں ملے ہیں ان دونوں نے ہاتھ میں لائے ہیں تو پوری قوم کو پھر ان کا بخار چڑھ گئے انڈیا کی تھے سنین گواسکر چیتن چوہان چیتن چوہان اور کپل دیو نے اپنے ڈیبیو جو ہے اس سیریز میں کیا تھا یار آئی ایم حرام یہ آپ کا طور کی پہلے کی بات ہے آپ کو بڑا گریٹ نالج اپنے کی بات ہے اور اس سیریز میں اندوستان کی طرف سے مہندر امرنات اور سرندر امرنات دو بھائی تھے جو لالا امرنات کے بیٹے تھے لالا امرنات پہلے پاکستان کے خلاف کھیل جو کہے تھے اور اس سیریز میں لالا امرنات ایز کرکٹ کمنٹیٹر آئے تھے اس میں مجھے یاد ہے کہ امران خان کی گیم پہ میرا خیال ہے کہ مہندر امرنات گر گئے تھے تو مجھے یاد ہے وہ ریڈ ہینکر چیف سرخ رمال اپنی جیب میں رکھتے تھے خوش بختی کی علامت کے طور اس وقت ہمیں تو وہ بلیک ہی نظر آتا تھا ٹی وی بلیک نوائٹ دے وہ کمنٹری کہتا تھا سرخ رمال اہاہ یہ ملکل صحیح ہے کمنٹیٹر نہیں بتاتا تھا یہ نہیں کہ سرخ رمال ہے تو مجھے یاد ہے جب وہ زخمی ہو کے گرے لے وکٹ پہ تو ان کے والی صاحب لالا امرنات وہ کمنٹری چھوڑ کے وکٹ پہ آگئے تھے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے اوہ تھوٹ شیر دا پتر ہے توں شیر دا پتر ہے توں اسے دل میں کہا ہوگا اببا جی شیر دا دے پر شیر میں سٹھ نہیں لگتا یہ بھی کہا ہوگا کہ اببا جی مجھے ناتی کارتے تھے سٹھانا لے یہ پہلا فیصل آباد میں ڈراؤ ہو گیا پھر لاہور اور کراچی کا دونوں ٹیسٹ جو تھے وہ پاکستان نے آٹھ ہٹ وکٹوں سے جیتے تھے اچھا اسی طرح تین ونڈے تھے ایک کوئٹہ میں کھیلا گیا ایک ساہیوال میں کھیلا گیا ایک سیالکورٹ میں کھیلا گیا وہ بھی پاکستان نے دونوں ونڈے جیت لیے تھے تیسرے ونڈے میں کیا ہوا تھا بتائیں جی آپ کی یادداشت کا امتحان لیتے ہیں کیا ہوا تھا جی بتائیں آپ اپنی یادداشت پر زور دیں میرے خلال اس وقت میں فیصلہ بال گیا تھا تیسرے ونڈے میں یہ ہوا تھا کہ بشن سنگھ بیدی نے سرفراز نواز کے مسلسل باؤنسرز پر اتراز کیا تھا اور بات ذرا تلخی تک بڑھ گئی تھی تو بیدی صاحب نے وہ میک جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہا جیسی نہیں کھیڑ دے وہ واپس چلے گیا یعنی ہار تسلیم کر لی تھی بیدی سنجی اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ جو دو فیصلہ بال والا دو ڈراغ گیا تھا میں وہ کراچی والا اور جو لوار والا تھا وہ ایک ٹیسٹ امران خان صاحب کے چھکوں سے جیتا تو ایک زہرباس کے چھکوں اچھا اس میں بیشن سنگھ بیدی کو امران خان نے چھکے مارے تھے تو بعد میں اخبارات میں یہ خبر آئی دی کہ وہ بعد میں لاہور کے جس ہوتل میں دونوں ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھی تو بیدی جو تھے وہ ظاہر ہے اس وقت بوت ہوتے تھے تو اپنی بیگم کو انڈیا فون کر رہے تھے تو اتنی دیر میں امران خان کمرے سے نیچے آئے تو بیدی اپنی بیگم سے طرف دیکھے کہتے ہیں دو جی ساڑھی ہیں ایفریج ہیں میں گارڈن آلے آگئے جی ایفریج خراب کرنے والے منڈیٹری عمر تھے نا آخری بیس عمروں میں کر رہا ہوتا تھا کتنا سہانہ دور ہوگا سہانہ کیا مطلب یار پیچ پہ باب ریشنیم کھیل رہی تھے تو تم کہا تھے اس وقت پیچھے تھے پوچھے یہ کہا تھا سہانہ نہ کہو یہ کہو کہ کیا عروش تھا کرکٹ سہانہ دور اور عورت سہانہ سفر اور یہ موسم یار دیکھو کرکٹ کے شائکین کے لیے وہ سہانہ ہی تھا وہ ایک رومانس تھا کرکٹ کرکٹ کا رومانس اپنے عروش پہ تھا چلو پھر سہانہ سیتے پھر کھاٹلو اور کرکٹ دا اور صاحب کرکٹ کرکٹ کے ایسا عروش تھا کہ کرکٹرز کے پوسٹر بگتے تھے ہاں پوسٹرز بگا کرتے تھے رسالوں کے اندر جن کے وہ پوسٹرز ساتھ فری ہوا کرتے پھر یہ سب سے مزے کی بات یہ کہ یہ وہ ٹیم تھی آگے بہت ساری ٹیمیں نکلیں یہ کپل دیو کا یہ ڈیبیو تھا لیکن وہی کپل دیو وہ چار پانچ سال کے اندر اندر ہندوستان کی ٹیم کا کپتان بن گیا یعنی اس ٹیم کا کپتان جو تھا بیشن سنگھ میدی تھا اسی کے اندر گواسکر کیلا اس کے بعد گواسکر کپتان بنا گواسکر گواد کپل دیو کپتان بن گیا گواسکر بھی بڑا گریٹ وہ اس کو بھی میں کرکٹ کا دلیب کمار سمجھا اچھا اس پوری سیریز میں گواسکر جو تھا وہ ہائیسٹ رن میکر تھے انہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے تھے اور پاکستان کی طرف سے زہیر عباس نے سب سے زیادہ رنز بنائے تھے میں کہتا ہوں جی کہ گواسکر ماجد خان آصف اکمال زہیر عباس جاوید نیاداد ایسے یہ بیٹ ہوئے ہیں کہ بھلے 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 ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے سب سے مشہور بات تو یہی ہے مگرمچ کے آنسو یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ مگرمچ جو ہے وہ کسی غم کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے نہیں روتا میرا خیال ہے سر اس کی کہیں اس کی مرضی کے خلاف شادی ہو گئی ہے اچھا پیارے بچوں آج ہم ایک ایسا جانور ڈسکس کریں گے جس کے آنسو بہت مشہور ہے مگرمچ مگرمچ سلسل کرکوڈل کرکوڈل اچھا ڈسکس کرنے سے پہلے بتا دیں کہ کرکوڈل اور ایلیگیٹر دونوں کے لئے اردو میں مگرمچ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے حالانکہ جو ایلیگیٹر ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے بگ ان سائز اچھا آپ کے ذہن میں جو یہ جو ہے سب سے مشہور بات تو یہی ہے مگرمچ کے آنسو یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ مگرمچ جو ہے وہ کسی غم کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے نہیں روتا میرا خیال ہے سر اس کی کہیں اس کی مرضی کے خلاف شادی ہو گئی نہیں نہیں وہ پانی میں رہتا ہے وہ آنسو بند کرتا تو لگتا رو رہا ہے نہیں ابھی یک میں ہم نے پڑھنا ہے شادیوں کیوں باتیں جب پانی کا پل زیادہ آجتا ہے مگرمچ کے جو آنسو ہے نا اصل میں یہ بات پروون ہے کہ جو مگرمچ جب کھا رہا ہوتا ہے نا جب زیادہ کھا لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کھا کے تو اس کی آنکھوں سے پانی بیٹھتا ہے لیکن اس کا غم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ دیکھا جائے تو وہ خوشی کے آنسو ہوتا ہے جنہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں راج کھان دی مستی جی 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 اچھا ایک مگرمچ کے بارے میں بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آج تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ مگرمچ جو ہے وہ کارنیورس ہے کارنیورس کا مطلب ہے گوشت خور جانور ہے لیکن حال ہی میں برطانیہ میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مگرمچ جو ہے وہ کبھی کبھی گوشت کے علاوہ سبزی اور پھل بھی کھاتا ہے یا وہ گوشت مہنگا ہونے کی وجہ سے اس نے میرا خلط تبدیل کیا ہے اپنی خلط داکٹر نے کہا ہوگا کہ ہلکا سا فروٹ بھی کھایا جی سر کلسٹرول پڑھ جائے تو پھر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں مگرمچ کے تو آنسو مشہور ہے دانت کس جانور کے مشہور ہے بہت معافروں میں آتا ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور لیکن مگرمچ کے جو دانت ہے نا وہ سارے کے سارے کھانے کے کام ہی آتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں مگرمچ کے موں میں عام طور پر ساٹھ سے ایک سو دس دانت ہوتے ہیں موں بھی تو اس کا اتنا لمبا ہوتے ہیں دیکھو کہے کون رہا ہے ماشاءاللہ باپ کی بھی ڈھوڑی ٹائی کے ادھر آوے ہی ہے درکہ خوشی سے آئی ہوئی ہے خوشی کس بات کیوں نہیں ہے مجھے خوشی ہوتی ہے نا جی بندہ ہیٹ ہو جائے تو اچھا میری بات سنیں یہ ہم بگرمچ کے دانتوں کا ذکر کر رہے ہیں بگرمچ کے دانت اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کے دار و مدار دانتوں پہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے ظاہر ہے کہ چھوڑی کانٹے سے تو کھانا نہیں ہوتا اور اس کے دانت گرتے رہتے ہیں لیکن قدرت نے ایسا نظام وضع کیا ہے کہ اس کا جیسے ہی ایک دانت گرنے لگتا ہے تو دوسرا اس سے پہلے پہلے نکل آتا ہے اسے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اوسطن ایک مگرمچ جو ہے اپنی زندگی میں چار ہزار دانت جو ہے وہ نکالتا اور گراتا ہے چار ہزار دانت جیسے آپ کو مگرمچ کے دانت مضبوط بتا رہے ہیں وہ گنہ بھی چوب لیتا ہوگا اچھا جو مگرمچ کے دانت ہے نا یہ ایک طرح سے اس کا ٹریڈ مارک ہے اس کی پہچان ہے جیسے شیر کی پہچان اس کی طاقت ہے چیتے کی پہچان اس کی برکرفتاری ہے تو مگرمچ کی جو پہچان ہے وہ اس کے دانت یا جبروں کی طاقت ہے مگرمچ کے دانتوں کی یا جبروں کی جب گریفت یا گریپ جو ہے یہ میر کی گئی نہ پی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پانچ ہزار پاؤنڈ پر سکیئر انچ ہے انسانوں کی کتنی ہوتی ہے صرف ایک سو ایک سو کا مطلب ہے اگر اس کی پانچ ہزار ہوئی تو انسان سے پچاس گناہ زیادہ علی جی ایسے ہی نہیں وہ خوفناک ویڈیوز اپنی بنواتا شیر کا مو پکڑ لیتا وہ تو ایک ٹاپ بنوانے کا بڑا شوقین ہے وہ کافی زیادہ کوئی ادھر ویچارے جانور جاتے ہیں پانی پینے کے لیے تیرام سے ڈراث کر کے جمپ مارتا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے قدرت نے ظاہر ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا جو مگر مچ ہے وہ ایک گھنٹے تک پانی کے اندر اپنا سانس روک کے رکھتا ہے ایک گھنٹے تک وہ سانس روک کے رکھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پانی کے نیچے دو فٹ کے فاصلے پہ جانور کو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ میری موت کھڑی ہے سر جی پانی میں مگر مچ ایک گھنٹہ سانس روک لیتا ہے اس نے کوئی یو پی ایس لگایا ہوا ہے سر جب یہ اپنے شکار کی رانہ لیدہ کرتا ہے تو پانی میں تین چار کلابازیاں لیتا ہے اور اس کے بعد وہ رانہ لیتا ہے یہ بھی اس کا انداز ہے جو صرف کروکوڈائل تک محدود ہے اپنے شکار کرنے کا اپنے شکار کے پیس کرنے کے لیے الٹبازیاں لگتا ہے یعنی اس کو مداری کسائی بھی کہتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک اور بھی بڑا بے رحم ہوتا ہے یہ جو مگر مچ جو ہے یہ عام طور پر کوئی چھوٹے بڑے کی بے جان نہیں کرتا اپنے پرائے کی بھی نہیں کرتا بڑا جو مگر مچ ہے وہ چھوٹا مگر مچ جو ہے وہ عظم کر جاتا ہے لیکن دوسری طرف اور یہ اتنا کننگ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جو مگر مچ جب وہ چھوٹے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو یہ رسک نہیں لیتا پانی میں چھوڑنے کا اپنے موں کے اندر رکھتا ہے چھپا کے یعنی اس کا موں جو اتنا بڑا جو ہے وہ شکار کے کام ہی نہیں آتا اس کے بچوں کی نرسری بھی ہوتا ہے وہ ماں بچوں کو پانی میں رکھے تو پھر خود اس کی نگرانی بھی کرتا ہے جب تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی میں چھوڑتی ہے بچوں کو پھر تمہارا اپنے موں میں رکھ لیتی ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی مگر مچ کے موں میں کہ یہ تیرنے کی نسبت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ سکتا ہے یہ غلط ہے اس کے جو خشکی پر بھاگنے کی رفتار ہے وہ زیادہ سے زیادہ سترہ کلومیٹر فی گھنٹ ہے جبکہ اس کے تیرنے کی رفتار جو ہے وہ پینتیس کلومیٹر سے بھی زیادہ بازدفع ہو جاتا ہے زیادہ تر تو یہ پانی کا جانور ہے پانی کا ہی جانور ہے کبھی کبھی جب سردیاں ہو تو دوب سیکھنے کے لیے باہر نکل سیکھنے کی اس کو ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ یہ اس کو پسینہ نہیں آتا اس کی جسم جو ہے یہ بقاعدہ جب یہ مو کھولتا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ وہ غصے میں ہیں بلکہ اس کے مو کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یا تو سو رہا ہے یا کچھ سوچ رہا ہے تو سوچتا بھی ہے جی مگر مچ مگر مچ اپنی پلاننگ کرتا ہے وہ جس طرح بیورگ نہیں سوئیتے اور اس کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ اپنی ایک آنکھ بند کر کے اور ایک کھول کے بھی سو سکتا ہے عوصتا کہ ہر سال جو ہے مگر مچ کے آتھوں ایک ہزار سے زیادہ انسان جو ہے وہ لکمہ اجل بن جاتے ہیں اپنے پیٹ کا جہنم بجانے کے لیے ایک ہزار انسانوں کو کھا جاتے ہیں مگر مچ اگر انسان ظلفی جیسے ہوتا وہ دو ہزار بھی کھا جائے گا اگر انسان ظلفی جیسے ہو تو مگر مچ کے بلی بھی کھا جاتی ہے مجھے بلی سے یاد آیا کہ اس مگر مچ کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بلی کو آپ گھر سے جتنا مرضی دور چھوڑائیں وہ آلٹیمیٹلی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے یہ خوبی مگر مچ کے اندر بھی ہوتی ہے یعنی آسٹریلیا میں یہ تجربہ کیا گیا کہ مختلف مگر مچوں کو چار سو پانچ سو کلومیٹر دور تک ہیلیکوپٹر کے ذریعے لے جایا گیا لیکن یہ دو ہفتے کے اندر اندر واپس اپنے گھار آ گئے تھے پانی میں تو سر اب تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اب تو موبائل پہ آپ لوکیشن لگا گے تو گھر پہنچ سکتے ہیں وہ سائنس دانوں نے بھی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے ان مگر مچوں کو سم لگائی ہوئی تھی پاس جو بڑے سائز کے مگر مچ ہوتے ہیں یہ ایک سال تک بھوکے رہ سکتے ہیں ایک سال تک مجھ کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن جب اس کے بعد وہ کھاتے ہوں گے کھاتے کیسا ہوں گے یہ وہ سوچ بڑے عجیب جانور ہے جی ان کا ڈائجیشن جو ہے نا ان کا ڈائجیسٹیف سسٹم ہے وہ بہت عجیب ہے آپ نے سنا ہوگا کبوتروں کے جو پوٹے ہوتے ہیں یا جو میدہ ہوتا ہے کبوتروں کا اس میں وہ چھوٹے چھوٹے کنکرییاں ہوتی ہیں تاکہ جو کھاتے ہیں اس کو گرائنڈ کر سکیں ان کو پیس سکیں مگر مچ بھی یہ پتھر نگلتا ہے اور وہ پتھر جو ہے بعد عزار جو ہے وہ چکی کے طور پہ جو بھی خوراک اندر جاتی ہے اس کو پیس دیتا ہے اس کو ڈائجیسٹ کرتا ہے کام آتا ہے بعد عزار اپنی چکی ہوئے تو کافی بچت ہو جاتی ہے بڑا سبر ہے جی سال بھوکھا رہا ہے یہ تا ہے گوگا تو دوسرے ٹیم میں ملے پیوش ہوئی تا ہے بے سبر ہے گوگا تو اس لیے پانی میں بھی تو نہیں نا کوئی گسنے دیتا یہ تو ملے کے چھپڑ کی طرف جائے تو لوگ ڈانگے لے کے آ جاتے ہیں مگر مچ کے بارے میں جو سب سے دلچسپ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جبڑے اتنے طاقتور اور مضبوط ہونے کے باوجود اس کے جو جبڑوں کے مسلز ہوتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں اس کی یعنی کہ یہ ایک دفعہ بند کر لے جبڑے تو بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو کھول سکے یعنی ایک عام اس کے اگر بند مو پہ آپ ربر بینٹ چڑھا دیں یا ہاتھ بھی رکھ دیں نا انسانی تو بھی یہ اپنا مو نہیں کھول سکتا دوبارہ یا بچ یہ تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ظالم ہے یہ چرین کو مزوری یہ تھے ناظرین گیاں ہمیں لے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہوئی موسیقی